آج ہم بنا رہے کراری اور کرسپی سی بہت زیادہ مزدار سی ریسپی ہے عربی کرائی بہت زیادہ یونیک سٹائل میں ہم نے بنائی ہے یمی اور ٹیسٹی سی ریسپی ہے ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آئیے چلیے ریسپی کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیرے توعافظ سے ہوں گے امرین صاحب کے چینل میں آپ سبھی دیکھنے والوں کو چاہنے والوں کو خوش آمدی تو جی پیارے پیارے ویورس نئے دن کے آغاز کے ساتھ نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوئے ہوں اور آج ہم بنا رہے ہیں یمی اور ٹیسٹی اور بہت زیادہ مزدار سی ریسپی ہے عربی کی کرہائی عربی کی کرہائی بنانے کے لیے ہم نے لیے ہیں بانکیجی عربی اس کو ہم نے گول سائیسز کی صورت میں نہیں کٹا بلکہ اس کو ہم نے تھوڑا سا لمبا سا کٹا ہے سٹائلیسٹی بنے کی دو عدد ہم نے پیاس لیے ہیں درمیانے سائیس کے زیرہ ہے پاورڈر مسالے میں لال مچ پاورڈر نمک ہلڈی پاورڈر ایلوکلسن کا پاورڈر لیا ہے ہم نے ہری مرچل لیا ہے رائی لیا ہے اس کی خوشبو بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے دو عدد ٹیمارٹر دھنیا پاورڈر اور سونف سونف کی لازمی آپ نے ایڈ کرنا ہے کرہائی میں اس میں بڑی زبردستی خوشبو آتی ہے اور کرہائی جو ہے بڑی مزیدار سی بنتی ہے عربی کی تو آئل کو ہم نے ایڈ کر لیا ہے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آئل کو تھوڑا سا کرکڑانے دیں گے اس میں پھر زیرہ ایڈ کر لیں گے ٹھیک ہے جب زیرہ ذرا سا گھون جائے اس میں پیاری پیاری سے خوشبو آنے لگ جائے اس کے بعد ہم نے رائی ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے اور اب ہم نے عربی کو اس میں ایڈ کر کے بھون لینا ہے سٹارٹنگ میں ہم نے عربی کو بھون لینا ہے تاکہ جو اس کے اندر جو چکناہٹ ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے ہم نے نمک والے پانے میں ایڈ نہیں کرنا لوگ آڈے لگا کے رکھتے ہیں کچھ نمک لگا کے رکھتے ہیں یا آپ نے نہیں کرنا جسٹ آپ نے سٹارٹنگ میں ہی اس کو بھون لینا ہے ٹھیک ہے اس کی پانس سے سات منت اچھی طریقے سے بھونائی کریں گے اور ہم سٹارٹنگ میں ہی نمک ایڈ کر لیں گے ٹھیک ہے تو نمک ایڈ کر کے سپون اچھی طریقے سے ہلانا ہے تاکہ تمام جو عربی میں ہیں نمک ایبزورپ ہو جائے اور خوب اچھی طریقے سے ٹھیک تو ہم نے الگ سے فرائی پین لیا ہے اس میں آئل ایڈ کیا ہے اور ہم انیونز کو فرائی کر لیں گے الگ سے آپ نے فرائی کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کی تقریباً سے دو ستین منٹ اس کو بھون لیں گے ٹھیک ہے جب یہ براؤنش ہو جائیں گے ہم یہ کرہائی میں ایڈ کر لیں گے تو یہ آپ نے سٹیپ بھولنا نہیں ہے ہم اپنا ٹائم کو بچا رہے ہیں ساتھ میں ہم جو سوف ہم نے ایڈ کی ہے اس کو ذرا ہم دھردرہ سا کوٹ لیں گے ٹھیک ہے سونف کی جو خوشبو ہے کڑھائی میں بہت ہی زیادہ مزے کی لگتی ہے اور اربی کی کڑھائی کا ٹیسٹ جو ہے دوبالا ہو جاتا ہے ساتھ ساتھ ہم نے ہری میٹچو کو بھی کاٹ لیا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے ایچ میں ایڈ کی ہے دھنیا پاورڈر ون بائی ون ہم سارے مسالے ایڈ کریں اور اچھا تلسن کا پاورڈر لینا ہے پیسٹ بھی آپ لے سکتے ہیں لیکن پاورڈر کڑھائی میں اچھا لگے گا تو آپ نے پاورڈر کو لینا ہے اگر پاورڈر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ ایچ رکلسن کا پیسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں تو جی ویورس آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے انین الگ سے بھونے تھے آئل ڈال کے ٹھیک ہے وہ اچھی طریقے سے سوفٹ بھی ہو چکے ہیں براؤنیش بھی ہو چکے ہیں اب ہم اربی کی کڑھائی میں اس کو ایڈ کر کے خوب اچھی طریقے سے بھونیں گے اب ہم نے اس میں ایڈ کی ہے پاورڈر مسالے میں لال میچ پاورڈر حلدی پاورڈر ایڈ کی ہے نمک تو ہم نے سٹارٹ میں ہی ایڈ کر لیا تھا ٹیماٹو کو ہم نے بیچ سے کٹ لگا کے اس میں ایڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ میں ہری مچے بھی ہٹ کر لیں گے اور اس کو ڈھکا لگا کے تقریباً چار سے پانچ منڈ رکھ دیں گے ٹھیک ہے یہ جو ٹیماٹو کا چھلکہ ہے خود بخود ہٹ جائے گا ٹھیک یہ تھوڑے سے پل پلے سے ہو جائیں گے ٹیماٹر اور اس کا چمٹے کی مدد سے اسپون کی مدد سے آپ نے اس کے سارے جو چھلکے ہیں ٹیماٹو کے وہ اتار لینے ہیں اور ٹیماٹو کو چمچ کی مدد سے تھوڑا سا میش کر لیں گے ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ مزیدار سی بنتی ہے تو دو عدد ہم نے دو سے تین عدد ٹیماٹر لینے تھے اور اس میں بھنائی کر لی تھی سٹارٹنگ میں سارے مسائلے ایڈ کر لیے پیاس کو ہم نے الگ سے بھون کے ایڈ کیا تھا فرائی پین میں اور ٹیماٹر ہم نے لاسٹ میں ایڈ کیا ہے ٹھیک ہے اور ٹیماٹر کو میش کر کے اس کو خوب اچھی طریقے سے بھوننا ہے بلکل لاسٹ سٹیپ ہے اور دن کڑھائی ہماری تیار ہے تو یہ دیکھیں کتنی آسانی سویس کے جو چھلکے ہیں وہ اتر چکے ہیں ٹھیک ہے اب جو ہم اسپون ہے نا وہ سائٹ پہ تھوڑا سا ٹیماٹر کو کر کے اسپون کی مدد سے آپ نے اس کو جب اسا میش کر لینا ہے ٹھیک ہے اروی کے اوپر نہیں ایڈ کرنا ٹھیک سینٹر میں اسے اروی جو ہے ٹوٹ ٹوٹ جائے گی تو اس سائٹ پہ تھوڑا سا ٹیماٹر کر کے آپ نے اس طریقے سے زمج کی وجہ سے آپ نے ہلانا ہے اور یہ جی مزیدار سی ہماری کڑھائی اروی کی بلکل لاسٹ سٹیپ پہ ہے اور ہم نے ٹیماٹر کو میش کر لیا ہے اس کو خوب بھون رہے ہیں فلیم جو آپ نے رکھنی ہے تھوڑی ہائی رکھنی ہے ٹھیک ہے اور جسٹ ریڈی ہو چکی ہے ہماری کڑھائی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مزیدار سی ہماری اروی کی کڑھائی ریسپی تیار ہے تو جی پیارے پیارے ویورس بتائیے کہ آپ کو ہماری آج کی ریسپی کیسے لگی؟ امرین شیف کا ساتھ کیسا لگا؟ کتنی ہی یمی اور ٹیسٹی سے ہم نے بنای اروی کرہائی بہت زیادہ یونیک اور مزیدار سا سٹائل سے بنائی ہے ہم نے اس فلیسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور کمنٹس باکس میں مجھے بتانا ہے آپ کے کمنٹس کا ہمیں بے سبڈی سے انتظار رہتا ہے تو دعاوں کے ساتھ امرین شیف کو دیجئے اجازت جہاں رہیں خوش رہیں شادو آباد رہیں تینکیو سو مچ فور واشنگ می چینل اللہ حافظ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تینکیو